نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے چینل ultimate knowledge پر دوستو اگر آپ لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ لوگوں کو سب سے زیادہ ڈر کون سے جانبر سے لگتا ہے تو آپ لوگ سب سے پہلے شیر چیتا بھالو مگرمہ ساب جیسے جانبروں کا نام لیں گے لیکن کیا آپ لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ کچھ چھوٹے چھوٹے ایسے بھی کیڑے مکوڑے اور جیب ہوتے ہیں جو کی ایک جھٹکے میں ہی آپ لوگوں کی جان تک لے سکتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے دنیا کے پانچ ایسے ہی جیبوں کے بارے میں نمبر ایک کسنگ بگ دوستو اس کا نام سننے کے بعد شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اس کے اوپر پیار آئے لیکن ایکچولی میں یہ ایک بہدی خطرنا کیڑا مانا جاتا ہے دوستو یہ آپ کے شریر سے کھون چھوستا ہے وہ بھی جب جب آپ لوگ گہری نید میں سو رہے ہوتے ہیں دوستو یہ آپ کے شریر سے کھون چھوستے چھوستے آپ کے شریر پر اپنا مل چھوڑ دیتا ہے جس کے قارن سے آپ لوگ اپنی لائف میں خطرناک بیماریوں کے شکار ہو سکتے ہیں نمبر دو فنل ویب سپائیڈر دوستو فنل ویب سپائیڈر آسٹیلیا میں پائی جاتی ہے دیکھنے میں تو یہ کافی چھوٹی ہوتی ہے صرف دو انچ کی یہ مکڑی اتنی خطرناک مانی جاتی ہے کہ اسے دنیا کی سب سے خطرناک مکڑیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے دوستو اس کے کاٹنے سے آپ لوگوں کو کافی اسہنیے درد ہوگا ساتھی ساتھ آپ لوگوں کو ہارٹ اٹیک بھی آ سکتا ہے جس کے قارن سے آپ کی موت تک ہو سکتی ہے نمبر تین چائنیز ہورگلا سپائیڈر دوستو جیسا کہ آپ لوگ نام سے ہی سمجھ سکتے ہیں یہ مکڑی چین میں پائی جاتی ہے لیکن یہ مکڑی آم مکڑیوں سے پوری طرح سے الگ ہے کیونکہ یہ مکڑی آپ لوگوں کا برین ڈیمیج تک کر سکتی ہے دوستو یہ مکڑی انسان کو کاٹتے کاٹتے انسان کے شریر کے اندر گھس جاتی ہے اور اندر گھسنے کے بعد انسان کے شریر کے انگوں کو نقصان پہنچاتی ہے نمبر چار سیٹسی فلائی دوستو سیٹسی فلائی افریقہ کی سب سے بڑی کاٹنے والی مکھی مانی جاتی ہے اس کے کاٹنے سے آپ لوگوں کو اتنی بیچینی ہوگی کہ آپ لوگوں کی رات کی نیند پوری طرح سے گائب ہو جائے گی لیکن جب آپ لوگ کام کرنے بیٹھیں گے تب آپ لوگوں کو کافی تیجی نیند آنے لگے گی دوستو کئی میڈیکل کیسوں میں تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس کے کاٹنے سے انسان کا لیبر پوری طرح سے فیل ہونے لگتا ہے یہاں تک کہ انسان اپنی لائف میں پیرا لائسی جیسی گمبیر بیماری کا بھی شکار ہونے لگتا ہے نمبر پانچ فلیز دوستو فلیز کو ہندی میں پسو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ عام طور پر کتہ بلی اور جانبروں کے شریر پر بیٹھ کر کے ان کا کھون چوستا ہے اگر آپ لوگ بھی اپنے گھر میں پیٹ پالتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے پیٹ کے دوارہ آپ تک پہنچ جائے اگر یہ آپ لوگوں کو کاٹ لیتا ہے تو آپ لوگ اپنی لائف میں کئی طرح کے انفیکشن کے سکار ہو جاتے ہیں موسیقی موسیقی